نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چالو خبروں کے سنگ میں میں ہوں منوز کمار آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کے سماچاروں پر ویشو دیویانگ دیوس کے احسر پر بھیوانی میں راج جستریہ کارکرم کا ایوجن کیا گیا اس کارکرم میں کرشی منتری سری جے پی دلال نے قریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے اپکرن دیویانگوں کو بھیٹ کیے وہی ودایہ گنسیام ساراف نے بتایا کہ راج جسترکار دیویانگ جنوں کے لیے نوکریوں میں آرکشن پینشن ایوم سہیک اپکرن دینے کا کاریک کر رہی ہے اس موقع پر کرشی منتری جے پی دلال نے کہا کہ دیویانگ جن کسی بھی معینے میں اپنے آپ کو کم نہ سمجھے اپنا منوبل بنائے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں سماج کا ہر ورگ راج جسترکار دیویانگوں کے ساتھ کھڑی ہے انہیں ہر وحیث آوتہ پہنچائی جا رہی ہے جو ان کے لیے ضروری ہے اس موقع پر بھارتی کرتیم انگ نرمان نگم ایم اراولی پاور کمپنی دوارہ بھیوانی جلا کے 193 دیویانگوں کو 430 دیویانگ اپکرن اپلبد کروائے گئے جس میں 146 ٹرائی سائیکلز 168 بیساکھی 26 ویلچیئر 46 چلنے میں سائک چھڑی 10 کان کی مسینے 16 مندبودی بچوں کے کھلونا کیٹ 7 درستی ہین کے لیے سمارٹ کین 4 درستی ہین ویکتیوں کے لیے سمارٹ فون 3 سی پی چیئر اپلبد کروائے گئے اس موقع پر کرشی منتری و بھیوانی کے ویدھائے گنشام صراف نے کہا کہ راجے سرکار دیویانگ جنہوں کے لیے نوکریوں میں آرکشان پینسن سہیک اپکرن دینے کا کاری کر رہی ہے جو ہماری ویکلانگ بھائی ہے جلے کے ان کو اپکرن پترن کا کاری کرم کیا 30 لاکھ روپے کے آس پاس جو یہ اپکرن تھے ان کو دیئے گئے اس سے پہلے بھی سمیں سمہ پرشترے کے کاری کرم ہوتے رہتے ہیں اور ہماری سرکار کی جو نیتی ہے کہ جو سب سے کمزور آدمی ہے سرکار کے نیتیوں کا اس کو لاب سب سے زیادہ ملے تین دیال اپاد جہے کی جو انتہادیوں کی بھاونہ سے اس طرح سے کام کرتی ہے اور جو ہمارے بھارت سرکار نے سب ہی کمپنیوں کو عدیش دیا ہے کہ اپنی کمائی کا دو پرسنٹ حصہ وہ شیئے سار میں کہیں جرورت مند لوگوں کو ان کی کلیانکاری یوزناؤں کے لیے لگائیں اسی سرنکھلا میں جو ہماری اراؤل پاور کمپنی ہے اس نے ہمارے جلے کے بکلانگ بھائیوں کو یہ اکڑھن دیئے ہیں اس سے بہت لوگوں کو لاب ہوگا اور ان سب بھائیوں سے میں نے یہی کہا ہے کہ سرکار آپ کی ہے سرکار آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سبشہ ہو تو ہمارے جلہ پرسنٹ سے زمبر کریں کہیں بھی کسی بھائی کو کوئی دکت نہیں ہونے دیں گے اور ساری رکھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کمی آگئی ہو لیکن منوبل کے دم پر آپ جنگی میں بہت آگے بڑھ سکتے ہو اور ہمارے جو پیرا اولمپک کے کھلاڑی ہیں جو آپ کے اندر سے نکل کے گئے ہیں انہوں نے یہ صدق کر دیا ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان سے زیادہ انہوں نے میڈل لیے ہیں زیادہ انہوں نے پرتبہ دکھائی ہے اور زیادہ محنت کی ہے زیادہ تپسیہ کی ہے اسی طرح سے لوگ بھی اپنا سکسند ہوں گے اور سماج سارا ایک ساتھ اٹھے گا دیش آگے بڑھے گا چار دسمبر کو کرشی منتری جے پی دلال ویشو ویکلانگ دیوست کے افسر پر دیویانگوں کے لیے کرکٹ چیمپینشپ کا شبارم کریں گے ستھانی ریسٹ ہاؤس میں نگر ویدائی گنسیام سراف نے بتایا کہ چار سے پانچ دسمبر کو زی لیٹرہ ویلی میدان میں Physically Challenged Cricket Association of India دوارا پنجاب حریانہ ویجمہ کاسمیر کے کھلاڑیوں کے بھی 2020 میچز کا اوجن کروایا جا رہا ہے آپ کو بتایا کہ کاریکرم کی ادھاکشتہ پورو منتری ایم ویدائی گھنسیام سراف کریں گے اس افسر پر کاریکرم میں ویشیش عتیثی کے روپ میں ادھوگ پتی پی سی سی آئی کے چیپ پیٹرن دھرمی شاہ کانگریس نیتا رام پرتاب شرما ایڈوکیٹ خوشی رام شرما اپستیت رہیں گے تین دسمبر کو ٹرافی شیرمانی کاریکرم رہے گا جس میں تینوں پردیشوں کی ٹیم اپستیت رہیں گے تین دیوشیے چیمپینشپ میں ویشیش ساند ہے بال یوگی مہنسن داس مہاراج کا رہے گا پی سی سی اے آئی کے راستی ادھاک شرندر لوہیا اور پروکتہ اشو کمار بھاردواز نے باتایا کہ ویشوی وکلانگ دیوش کے اپلکس پر آئیوزت تی ٹونٹی مقابلے کو لے کر پی سی سی اے آئی کے دوارہ سب ہی تیاریں پوری کر لی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی لٹرہ بہلی میدان میں ڈے نائٹ میچ کروای جائیں گے جس کا سبحارم حرینا کی کرشی منتری جے پی دلال صبح دس بجے کریں گے آج آپ کے بیچ میں ہم بیٹھے ہیں کیونکہ دیوشیان کرکٹ ایک الگ پرکار سے کھیلی جاتی ہے اور اس میں بچوں نے جو کرتب کر کے دکھا ہے اس میں پہلا ورلڈ کپ جیتنے کا اثر ہے ہماری ٹیم کو دھتا ہے اسی پرکار آج بیوین پرکار کے دیوشیان کے پیشے میں ہمارے چپٹر ہیں ابھی ہم سویرے سویرے ایک کاریکم کر کے آئے ہیں درشتی بادید دیوشیان دن ان سب کو لے کر امہ کے بڑے ہیں اور انہوں نے سترانج کے کھیل کے مادیم سے پورے امتراشتہ ستر پہ بھارت کی پیچان منائی ہے تو یہ ایک ان کی اکلبدی رہی ہے اور ایک بچے کو میڈم چنچل دہیر جی نے ٹھیک کر دیا اور اس کے آکے بطور مین آدمی اس کے سمکر سے وہ درشتی سے دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی کچھ بچے جن کا ٹیسٹ برابر اس کے چلتے رہتے ہیں اور جو بچے اس ٹیسٹ کو کلیر کرتے ہیں ان کو درشتی ملنا ایک سباوک بات ہے ابھی روک تک میں ایک بیس جوڑوں کی سادھی بیس دسمبر سے پہلے ہونے جا رہی ہے ان کو بھی میں دنیاواد کرتا ہوں اور آج ہمارے جو کھلاڑی ہمارے بیچ میں آئے ہیں ان کی سیوہ اور ان کے کھیل سے پروابیت ہو کر ہم نے یہ سارے کام کیا ہیں اور ان کے ٹونٹی ٹونٹی کے آٹھ میں اس دوران ہونے ہیں کل اور پرسوں میں تو یہ آج سے ایک شروعات تھی اور اس شروعات کے باہنے ہم آپ سب سے مل کر یہ کام آگے بڑھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر دو رہے ہیں سرندر لوگیازی اور ایک پوری ٹیم کا کام انہوں نے اس ورلڈ کپ کے اندر کیا اور آج ہم ایک ہمارے یوہ دیپک دیپک لویا کی اس مرتی میں جنہوں نے پچھلے کرونا میں اپنی جان گوا دی ایسے نوزوان کے لیے ان کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ جو ہمارا اب کی بار کی دو کرکٹ یوزنائے ہیں دیبیانگوں کی ان سب کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نشت روپ سے ہمارا سمات اور دیس ان کی سیواؤں سے پہلے کچھ کم روپ میں لوگ آتے تھے لیکن آج سارے ایک سٹیٹ کی ٹیم آلگ لگ سے بن گئی ہے اور اس کا سرے ہمارے روی چوان جی جو جنرل سیکٹری ہیں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم کے اور ہمارے لوگیا جی جو عدیقشن ہیں پوری کرکٹ ٹیم کے ان سب کو یہ سرے جاتا ہے سبی دیسواسیوں کو بہت بہت بتائی جیسا کی ہمارے چیئرمن صاحب نے بتایا کی کیسے کیسے ہم دو جا تیرہ میں ہم نے لہیدر کی پول سے ان کھلاریوں کو کھلانا شروع کیا تھا پہلے یہ ٹینیس کی پول سے کھیلتے تھے جب سے ویدائک جی درمیش آج جی روی چوان نرندر جی رمیش سینی جی اور بھی جو ہمارے ساتھی ہے انہوں نے یہ ٹیم بنائی ہے تو ہم نے لہیدر کی پول سے شروعات کی پاکستان کی ٹیم سب سے پہلے آئی تھی پچھ ٹیم ہمیں بہت کھلا رہی بہت لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے ہی دیویان ہے کسی کے پاؤ نہیں ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو آپ لوگ لہیدر کی پول سے کھلائیں گے تو کسی کے چوٹ لگی تو کیا ہوگا پھر بھی ہم نے اوصلہ نہیں چھوڑا کچھ کھلاڑیوں کو لگی تو ویدائی جی کے پریہاس سے ہم نے ترانت ان کا ٹریٹمنٹ کروایا آج چوبیس راجے میں ہماری ٹیم ہے بیوانی میں تو اریانہ پنجاب جمہو کشمیر کا چھوٹا سا ٹرنمنٹ ہے دو جار انیس میں دیپک منیجر بن کر کے لندن ہماری دیویانگ ٹیم کو لے کے گئے تھے وہاں پر ہم نے پانچ مہچ ہوئے پانچوں مہچ جیتے اس کا سرے دیپک کو بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ کچھ دیکھا ہے اور ہم نے کھلاڑیوں کا پورا حسنہ بڑھایا چھوٹی عمر میں جانا بہتی دگدائی ہے میرے لیے بھی اور میرے پی سی سی آئی پریوار کے لیے بھی لیکن جو بھگوان نے منظور ہے اس میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جب سے میرے ساتھ میرے ساتھ ہی درمیش ساجی جڑے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی جو بھی ہماری آرکھتی کھلاڑیوں کی مضبوط بنانے میں ساہتہ ہوتی ہے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ستھانی سیوہ نگرستیت سری کشومیشور مہادیو مندر میں آخند بھارت ماتا مندر نرمان کاریے کے لیے ایک آوشک بیٹھک بلائی گئی اس بیٹھک میں وشیئیس روپ سے راستریہ کاریکارنی کے سدھشے ڈکٹر اندریش کمار نگر ویدھائی گھنسیام سراف شکشہ بورڈ کے چیئرمنٹ ڈکٹر جگبیر سنگھ وے سی بیل یو کے کلپتی ڈکٹر آر کے مطل کے علاوہ انیک گرمانے ویکتیوں نے بھاگ لیا اخند بھارت ماتا مندر کے نرمان کاریے کشمیشہ ایم تیرہ دسمبر کو مکھے مندر کے سلانیہ سمہارو کو لے کر ستھانی سیوہ نگرستیت سری کشومیشور مہادیو مندر میں ایک آورسک بیٹھک آئیزن کیا گیا مائی جی مہاراج کی عدیقستہ میں بلائی گئی اس بیٹھک میں رسس کے راستے کاریکارنی صدر سے ڈکٹر اندریش کمار نگر ویدھائی گھنسیام سراف شکشہ بورڈ کے چیئرمنٹ ڈکٹر جگبیر سنگھ سی بی ایلیو کے کلپتی آر کے مطل جنرلسٹ کلپ بھیوانی کے پردھان شریعیشور دھامو وہ پردھان مہاشرچی پردیپ سوہان کے علاوہ انیک پربود ناغلی کو پستیت رہے ہیں ایک منجل ہوگی پھر سات منجل اور پھر ایک آکاش منجل ہوگی اس روپ میں یہ بھوے مندر بن رہا ہے جو اس دیش کے اندر ادھیاتمک بھی بھوٹیاں ہوئی ان کا بھی چترن ہوگا جو کرانتی کے مارگ پر چلتے ہوئے دیش کی سوتانترکہ کے لئے بھلیدان ہوئے ان کے بھی ہوں گے اس دیش کا جو ادھیاتمک پرشن وشو کلیان کا سربے بھوانتو سکھنا پرانیوں میں سدبھاو ہو وشو کا کلیان ہو سربے سنتو نرامیا یہ ہے جو سربا سمابیشی سناتن ویچار ہے اس کا پرابہ بھی شبدوں میں اور اسی کے ساتھ ساتھ چتروں میں وہ گھاڑا جائے گا یہاں آنے پر اس بھارت کا درشن جو کبھی وشو گروہ کے روپ میں جانا جاتا رہا اور آج بھی وہ وشو گروہ کے روپ میں پرسد ہے یہ مندر مجوہ کے اندر بھید جو کٹرتا ہے ہنسا ہے اس کو من مستشک سے مٹائے گا جاتیوں کے نام پر جو چھوہ چھوٹا کر وشمتہ اور کٹتہ بڑھتی جا رہی ہے اس سے مکتی کر من اور بدھی کے اندر سمتہ سمانتہ سمرستہ سمان اور سب کی بھاگے داری کو سنشچت کرے گا ناری پر شوشن ناری کے سمان والا بھارت اور وشو اس میں سے بنے یہ پریڑنا ملے گی جو گریب ہے دکھی ہے پیڑیت ہے اسہائی ہے کمجور ہے نربل ہے اس کے پرتی اپنا کرتوے بھوت یہ ہے پنی پرابت کرنے کا مارگ ہے اس لیے کوئی نہ رہے ننگے بدن کوئی نہ سوے بھوکے پیٹ کسی کا نہ ہو اپمان اس کی پریڑنا بھی اس میں سے جاگریت ہوگی ستھانی ہاسی روڈز تھت بھیم سٹیڈیم میں وشو وکلانگ دیوست کے احسر پر ایک وشیس کیمپ کا آئیجن کیا گیا اس کیمپ میں دیویانگ جنوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ویبھینی یوزناوں کا آئیجن کیا گیا کرترنگ انگ ویسہیک اپکرن اتیادی دینے کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ستھانی بھیم سٹیڈیم میں دیویانگ جنوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ویبھینی یوزناوں کا آئیجن کیا گیا جس میں سبھی دیویانگ ریڈ کروز سمبندیت جانکاری کے لیے اور یوزناوں کا آئیجن کے لیے جس میں لابارتی کرتیم انگ ویسہیک اپکرن کے لیے اپنا ریجسٹریشن کروانے کے لیے پہنچے اس کے ساتھ ساتھ سماج کا لیانو ویبھاگ کے ادھکاری بھی اس کیمپ میں ویسہیک طور پر پہنچے جس میں دیویانگ جنوں کو پینسن سمبندیت سمجھنوں کا نیدان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ سواستے ویبھاگ کے ٹیم بھی موقع پر موجود رہی اور ویبھین ڈاکٹرز نے یہاں اپنی سیوائیں دے مکھے طور پر ہڈیوں کے لیے راکی شرما آنکھوں کی جانس کے لیے ڈاکٹر ہیمنت سرجن رمی اسلامہ سعید انہیک عادقاری اس موقع پر موجود رہے گاؤں ریواری کھڑا سے ہیں بھائی کے کانوں میں تقلیت ہے اس کے لیے کانوں کے ایر مسین کے لیے انہیں ریجسٹریشن کروایا ہے ہم ایسے عارتھک طور پر اتنے سقسم نہیں ہے کہ ہم اپنی مسین مول خرید سکے تو سرکار سے مدد لینے کے لیے اس کیمپ میں ہم آئے ہیں جو کہ ہمارا ریجسٹریشن آج ہوا ہے ریڈ کرو سو سیٹی ہم ریجسٹریشن کر رہے ہیں سبی کا کسی کا جیسے ٹرائی سائیکل کانوں کے مسین کا ہے پاؤ کا جس کا آت کا ہے سبی کا ان لوگ کو بچہ ہے جیسے ٹرائی سائیکل ہے تو اس کے پاس سکتا ہے کم سنائی دیتا اس کو سن سکتا ہے دیوانیوں کے لیے کیمپ لگا جا ہے جلا سماج کے لیانا دیوانی سکیم آتی ہیں ان پینسن تو آٹ ہزار دو سو ٹھٹر بینی سکیم لگ لی دیوانی پینسن ڈاکٹر ترون کلسیس یہاں پہ اورتھو پڑکس انجینیر بھارس سرکار کے ساماج ای ادھکاریتا بیبھاگ کے تھو ہم لوگ یہاں گرامیڈ آنچل میں دیوانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں پیچھلے کئی سالوں سے اور گرامیڈ آنچل میں جتنے بھی پرکار کے دیوانی ہوتے ہیں ان سب کو ہماری ٹیم یہاں پر دیکھتی ہے اور ان کا فیزیکل سوشل اور اکنومک ریہیبلیڈیشن کے لیے ہم لوگ یہاں پر کارے کر رہے ہیں ہیل دیپارٹمنٹ کے ساتھ سب دیپارٹمنٹ چل رہا اور جس میں ہم ابھی تک ایک لاک بائیس ہجار سے اوپر دیپیانگ جنوں کو دیکھ پائیں اور ان کے لیے کارے کر پائیں آج سواشتی بھارٹی طرف سے یہاں ویقلانگ جیور پر ایک کیمپ لگا ہے جس میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر سب لوگ آئے ہوئے ہم کبھی مریض ہوں گے جو لوگ آئیں گے ان کریں گے اور اگر ان کا سٹیفیق ہو تو ہم ضرور بنا کے پھر جائیں ہریان پردیس میں لنگان اوپات کدھر ہزار پروشوں پر مہیلاؤں کا اکڑا ایک ہزار بیس تک پہنچنے پر مہیلہ باتشیت کرتے ہوئے اس بارے میں انہوں نے وستار سے جان کار دی اس موقع پر پردیس مہا منتری سریمتی پرمار نے کہا کہ حال ہی میں راستی پریوار سواستہ سرورکشن پانچ کے آکڑوں کے امسار دیس میں ایک ہزار پر مہیلاؤں کا آکڑا ایک ہزار ماحول ہے اس خوشی کو منانے کے لیے مہیلہ مورچہ بھاجپا راستی ادھاک سر جگت پرکاش نڈا مہیلہ مورچہ راستی ادھاک سریمتی وانتی سری نواز ہریانہ بھاجپا پردیس ادھاک سمیتر سوہان کی اگوائی پوری پردیس میں آنند مہت سو کے طور پر ویبین کارکرم کے مادیم سے پردھان مطری سری نواز مہیلہ بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وائس جنور 2015 پانی پت کی دھرتی سے انہوں نے دیش کی جنت سے آہوان کیا بیٹیوں کو بچائی اور بیٹیوں کو پڑھائی اور ساتھ ہی یوزنہ بھی انہوں نے لانچ کی سکنیا سمردی یوزنہ یعنی پریوار چنتہ نہ کر پائیں کہ ہم بیٹی سیسٹم ہو جاتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو ہی میں کیسے سب کچھ کر پاؤں گا کیسے اس کی سکشہ دکتا اس کی سادھی کا خرچ میں اٹھا پاؤں گا اس طرح کا عالم ہریانہ پردیش کے اندر اور دیش میں اینکو سٹیٹوں میں ایسی حالات تھے لیکن ابھی حال ہی میں انیکو سرویکشن ہوئے ابھی پانچوہ سرویکشن راستی پریوار ہیلتھ سروی ہوا ہے اور اس میں ایک ریپورٹ آئی ہے پورے دیش کی مہیلاؤں کی آبادی بڑی ہے یعنی کہ جہاں ایک ہزار پرسوں کے پیچھے ہمارے ہریانہ کے اندر ہی 834 بیٹیا ہوا کرتی تھی ابھی سرویکشن کے اندر یہ ریپورٹ آئی ہے کہ ایک ہزار مہیلاؤں پہ ایک ہزار بیس مہیلائیں ہو گئی ہیں اور یہ ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ جو شروعات بیٹی بیٹی پڑھاؤ کی ہریانہ سے ہوئی تھی اس شروعات کو نہ کیول ہریانہ میں بل کہنا چاہتی ہوں کہ سرکار نے جس طرح سے ہریانہ کے اندر بھی یوز ناؤ کا کری آن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام سے سکنیا سمردی یوز یوز یا اس کے علاوہ ہماری بیٹی آپ کی بیٹی یوز سگون یوز نا کے مادیم سے بیٹی شادی میں 51 پہنچا جس میں 1000 پر 2020 آنکڑے بتائے اس کے مادی اس کے آنسار ہم پردھان منتری ناریندر موڈی جی کو ہمارے مانے سری مان سری ام پرکاس ڈھنکڑ جی کو ہم دھنیواد دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے آنکڑوں کا سروی آیا ہے اور اس میں بھڑوتری ہوئی ہے اس سے ہم مہلاو میں اتنا اتصا بڑھا ہے اس اتصا کو لے کر سب پورے راشت میں آنند مہتصو منایا جا رہا ہے آنند مہتصو میں ایسے کاری کرم ہو رہے ہیں جس میں بہنوں کو الگ الگ پرتیس پردھا کے کاری کرم دی جا رہے ہیں جیسے پرتیو گتا ہو آپ کمپیٹیشن لگا لو سنکین کمپیٹیشن لگا لو ڈیبیٹ کمپیٹیشن لگا لو اس طرح کے امی کمپیٹیشن بچوں سے کروائے جا رہے ہیں اور مہلا مرچہ بیوانی میں بھی اس طرح کاری کرام کریں گی اور طرح طرح کے بچہ بچہ نہیں مہلا سنبھدی کوئی بھی بہنے ہو مہلا ہو سنگیت میں جیسے بڑی مہلا سنگیت کا ہو ہر گھر جا کر ہر گاؤں میں جا کر ہم اس طرح کاری کرم کریں گے اور ریلیا نکالیں گے تاکہ ہر بہنوں کو اس کا آنند پراب تو ویشو دیویانگ 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 کے لیے راجی ستری شترنج پرتیویانگ کیا گیا پرتیویانگ شوارم نگر ویدائی گنسیام سراف نے دیپ پرزوالن کے ساتھ کیا اس اوسر پر نیترہین چھاتروں نے اپنی مانگ بھی ویدائی کے سمکش رکھی جنہیں پورا کرنے کا انہیں آشوانسن بھی ملا آج ویشو دیویانگ 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 درہین ویدائی کے چھاتر دسویں بارمی ککش شکش بورڈ دلی کے اندر اپنے بچے ویدائی میں آدھین کر رہی ہیں درشتی بچے بچے بیچ میں لے کر میاں ملا رہے ہیں اور ان بچوں کے اوضوال بھوشے کی کام لابی کرتے ہوں چکران چمچن چپ جو ان کے ماتم سے گیدہ رہی ہے یہ بڑی مہت پون ہے اور اس کو لے بچے بڑے اچھائت ہیں اور یہ پورا کپورا کیمپس جو رام مدلے میں اپنایا گیا ہے اس میں ہماری میڈم آنکھوں کی روشنی لوٹانے کے لیے پریاس کر رہی ہیں دیر میڈم دیر اور وہ بھی اس تاریہ میں آز بست تیتے ہیں اور انہوں نے ایک بچے کو پوری طرح درشتی بادیت سمکت کر کے عام آدمی کی طرح دیکھنے بلا آگے بھی میرا نیویدن آئے کہ اس پرکار کے بچے جیسے جیسے آگے بڑے ہیں جو جس چیز کی ضرورت ہے یہ ڈوکٹر صاحبہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ان سب کو آگے بڑھا کر ان بچوں کے اندر آتم بچوں جگا کر چندر کمار جی مرے بھی ادھیا پک رہے ہیں اور آج ان بچوں کو سمان لے کام کر رہے ہیں اور ان کی سکھ شرعہ کے لیے انہوں نے سب کو چند کے اوپر نوش آرکیا ہوا ہے میں ان کو بھی تنیا بات کرتا ہوں اور سماج کے اندر جو بھی بیٹی اس بات کو آگے بڑھات اس کے لیے ہمارا بار 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 نمسکار تنیواب اور یہی باتیں اس دیویانگ دیوست پہ اور ان بچوں کے ادھر ہم اپنے بادے اپنے ویدھائیت سری گھنچ رام شرام جی کو پاک بہت ہی خوش ہے ہم چاہتے ہیں ان کی مدل سے ان کے ہاتھوں سے یہ پنے کام بیوانی میں ایک اچھا سا نیترہین سکول بنایا جائے بلائن سکول بنایا جائے ان کی پاس پاور ہے ان کے پاس سب کچھ ہے اور یہ پنے کارے اپنے ہاتھوں سے ضرور کرائیں کہ ان کو کوئی بھی سرکاری جمین جو ہیں پولیس پہ دلوا دے تاکہ جنتہ کے اور جہاں کے ستھانی سرائی چوبٹا ستھت SSD سکول میں ویشو ایڈز دیوست کے اوسر پر ایک ویشی ایس کارکرم کا یوجن کیا گیا اس کارکرم میں بچوں دوارہ پینٹنگ پرتی یوگیتہ میں بھاگ لے کر ایڈز سے سمبند جاگر روکتہ درش آئی گئی ویجی تا بچوں کو سمبانیت بھی کیا گیا ستھانی سرائی سوپتہ ستیت SSD سینی سکینڈ سکول میں سکر وار کو دہ بھارت سکاؤٹ سین گائیڈ کی اور سے ایڈز دیوست جاگر رکتہ کارکرم کا آئیز کیا گیا کارکرم میں بطور مکھتی جلا سنگٹن آیوکت پاون آئیوی ایڈز کے بارے میں جاگر رکتہ ابھیان میں چیترکلا پرتیوکتہ کا آئیزن کیا گیا جس میں ویبھین سکول وں سواشتہ بہت ضروری ہے اور اسے کو دھان میں رکھتے وی ایڈز کے بارے میں پیسے میں جاگر رکھنا چاہیے یہ جیدہ سے جیدہ سندیش ہمیں دینا چاہتے ہیں اور اسے سندیش دیا اور اس میں لگ پچاس پچپن کے آس پاس شاتر نے بھاگ لیا تھا وی سو ایڈز دیوست کے دن اور بچے ہیں آئے ہیں ان کو انام دیکھتے ہیں ان کو خاکی انس کا حسلہ جائیں آج کا پروگرام جو ہمارا ہے وی سو ایڈز دیوست کے روپ لکشن میں منایا جاتا ہے آج سناتان جرم سکول میں یہ پروگرام منایا گیا ہے بچوں کے دوارہ پوسٹر میکن ہوئی ہے بچوں کو سندیش دیا گیا ہے ہیڈز کے بارے میں کیسے پھلتا ہے کیا اس کے بچاؤ ہیں اور بچوں نے جو بہت اچھی پڑھ یوگی تک کی ہے جو میں بچوں کا ہمارے سنگ میں بس اتنا اگل 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 دیکھ تیرے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی